کبھی میں کبھی تم ڈرامی کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں جیسا کہ شردینہ اپنے گھر میں جا چکی ہے تو دوسری جانب مصطفیٰ کو سب کچھ مل چکا ہے اس کے امی بابا تو کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ یہ گاڑی تمہاری ہے یہ بنگلہ کس کا ہے وہ تو حیرت زیادہ ہوتے ہیں کیا ہے جس بیٹے کو وہ اس حد تک تانے دیتے تھے آج ان کا بیٹا اتنی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے یعنی اس نے کامیابی کا سفر تیہ کر لیا ہے ادھر مصطفیٰ کافی زیادہ اپسٹ رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ شردینہ دوبارہ سے اس کے پاس آ جائیں اور وہ دوبارہ سے اسی طرح سے ہی خوشی سے رہا کریں ادھر آپ دیکھیں گے کہ شردینہ کے ماں باب اس سے کہتے ہیں کہ جو فیصلہ تمہارا ہوگا ہم وہی کریں گے شردینہ اور جس میں تمہاری خوشی ہوگی وہ ہمیں قبول ہوگا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد ڈائیورس تک پہنچ جائے لیکن اس کی امی وہ کہتے ہیں کہ شردینہ جو بھی فیصلہ لوگی وہ سو سمجھ کر لینا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے ادھر جب مصطفی کو معلوم ہوگا کہ شردینہ ڈائیورس لینا چاہتی ہے تو مصطفی کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا شردینہ مجھ سے محبت کرتی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی وہ میری سٹرگل کو اچھی طریقے سے جانتی ہے وہ اس طرح سے مجھ سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی مصطفی کے امی اور بابا وہ مصطفی سے کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کر دو مصطفی ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے تم پر انگلی اٹھاتے رہے کہ تم کچھ نہیں کرتے لیکن ہمارے بڑے بیٹے نے ہمیں زلیل و حوار کر کے رکھ دیا ہم تو تمہیں بتا نہیں سکتے کہ کس قدر زلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا ہمیں یہاں تک کہ اس کے بابا ہاتھ جڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصطفی تم مجھے ماف کر دو مصطفی کہتا ہے کہ آپ بار بار مجھ سے مافی کیوں مانگ رہے ہیں میں نے آپ کو ماف کر دیا ہے اور ویسے بھی اپنے ماواف سے کون اتنی دیر نراض رہ سکتا ہے جانتا ہوں کہ وقت اور حالات نے آپ کو مجبور کر دیا تھا مجھ پر ہاتھ اٹھانے پر لیکن ابا میں نے آپ کو ماف کر دیا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شرجینہ کو ہم منا کر اس گھر میں لے کر آئیں گے بیٹا ہم شرجینہ سے مافی مانگیں گے ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے اب ڈرامے میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب مصطفی کی امی اور باوہ وہ شرجینہ کی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے کو ماف کر دو ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی شرجینہ ہم نے تم پر انگلی اٹھائی تم لوگوں پر چوری کا عظام لگایا یہ نہیں جانتے تھے کہ جن لوگوں پر ہم اتنا اعتبار کر رہے ہیں وہ ہمیں اس ہاتھ تک تھے اس پہنچانے والے ہیں عدیل اور اس کی بیوی کی وجہ سے ہمیں جتنی ذلت اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم تمہیں بتا نہیں سکتے مصطفی نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے اس نے وہ ساری سٹرگل تمہاری ہاتھیں ہی تو کی ہے پہلے مصطفی بلکل بھی فکر نہیں کرتا تھا اور جب سے تم اس کی زنگی میں آئی اور ہم لوگوں کے تانوں نے اسے یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اسے زنگی میں کچھ کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے ہی وہ تمہیں ٹائم نہ دے پایا تم اسے معاف کر دو بیٹا میں ہوت تمہارے سامنے ہاتھ جھوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں یہاں پر شرجینہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر مصطفی کے امیر بابا کی وجہ سے شرجینہ اور مصطفی کے درمیان صلاح ہو جائے گی اور یہاں تاکہ اگلی اپیسوڈ میں جو کہ لاسٹ اپیسوڈ ہونے والی ہے اس میں ان کا پیارا سا بیبی بھی دکھایا جائے گا کیونکہ کچھ سیز لیک ہو چکے ہیں